درشا کو لگتا ہے یہ باگشوردھام والا جو بابا ہے نا دیرین شاہستری یہ بھی اب ساورکر کی لائن میں کھڑے ہونے والا ہے کیونکہ اس بار پھر ایک بار پھر اس نے معافی مانگ لی ہے پہلے بھی کئی بار معافی مانگ چکا ہے اس بار پھر اس نے معافی مانگی ہے اور اس بار جو معافی مانگی ہے وہ کلار سماس سے اس نے معافی مانگی کیونکہ اس نے ان کے آراد شہستر باہو پر ایک غلط طریقے سے ٹپڑی کر دی سہستر باہو جس بنس سے تھا اس بنس کا نام تھا ہی ہی ونس ہی ہی ونس کے بناس کے لیے بھگوان پرسرام نے پرس اپنے ہاتھ میں اٹھایا سہی ہی ونس کا راجہ بڑا ہی ککرمی سادھوں پر اتیچار کرنے والا اس تریوں پر بلات کرنے والے جتنے بھی چھتری ونس کے راجہ تھے ایسے آتتائیوں کے خلاف پرس اٹھایا بھگوان پرسرام نے اور اس کے بعد انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ شکایت درج کرائی اور اب وہ معافی مانگتا پھر رہا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا سوسل میڈیا پر آپتی جنگ بھاسا کا اپیوک کیا ہے جو پونڈتا نمدنی ہے اور ہم ماننے پولس آئکت مہودے سے نبیدن کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو گائیڈ لائن آئی ہے انہوں نے جو نردیس دیئے ہیں کہ ہیٹ سپیچ دینے والے بھارت کے کسی بھی ناگرک دوارہ دی ہیٹ سپیچ دی جاتی ہے تو اس کے خلاف سخت سے سخت اور کٹھور سے کٹھور کاروائی کی جانا چاہیے یہی ہم ماننے پولس آئکت مہودے سے نبیدن کرنے آئے ہیں کہ جو دیرین شاستری میں ہماری سماج کی بھاونہ کو بھڑکانے کا کام کیا ہے ہمارے آراد راج راجیس اور صحیح سباہ بھگوان کے بسے میں جو اب سبدوں کا اپیوک کیا ہے اور سہیٹ سپیچ کے خلاف ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کر انہیں جیل بھیجا جاتا ہے دیرین شاستری کے معاملے میں ایک بات تو کہی جا سکتی ہے کہ اس کے پاس گیان تو ہے نہیں لیکن صرف کچھ جو کلاکاری ہے اس کے پاس کچھ جو ٹرکس ہے اس کے مادیم سے وہ لوگوں کو بناتا رہتا ہے لیکن وہیں پر جو ہے بہت سارے لوگ اس کے بھکت بھی بن جاتے ہیں اور وہ پھر اند بھکتوں کو اپنے واتس اپ یونیورسٹی والے گیان سے لوگوں کو پریدیت کرتا رہتا ہے لوگوں کو بھرماتا رہتا ہے لوگوں کو اتیجیت کرتا رہتا ہے کبھی کسی نام سے کبھی کسی نام سے اور وہ اپنے دکان چلاتا رہتا ہے اس بار جو ہے وہ برا فس سکتا ہے کیونکہ اس بار جو ہے سپریم کورٹ کی بھی ایک ٹپڑی ہے سپریم کورٹ کا ایک آدیش ہے کہ اگر کوئی ہیٹ سپیچ کرتا ہے یعنی کہ کسی دھرم کے خلاف بھڑکاتا ہے یا اس طرح سے غلط طریقے سے بات کہتا ہے کہ یعنی نفرت پھیلانی والی بات اگر وہ کہتا ہے کوئی بھی تو راج سرکارے جو ہے وہ بینا شکایت کے بھی یعنی شکایت کا راستہ نہ دیکھیں راج سرکار جو ہے وہ خود سواسنگیان لے کر وہ اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کر سکتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بار راج سرکار چونکہ معاملہ مدی پیدیش کا ہے مدی پیدیش میں بی جے پی کے سرکار ہے اس سے پہلے مہراشت کی سرکار نے بھی کسی پرکار کی کوئی کاروائی نہیں کی جبکہ اس نے یہاں کے سنت تکارام مہراش کے بارے میں بہت ہی غلط طریقے سے بات کہی تھی اور اس کے بعد اس نے معافی بھی مانگی تھی ایک بات اور سائی بابا کے خلاف بھی وہ بول چکا ہے اور معافی بھی مانگ چکا ہے تو یہ معافی مانگنے کا سلسلہ لگاتا ہے اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ غلط بات کہہ دی جاتی ہے بعد میں پھر معافی مانگ لی جاتی ہے کیونکہ جانکاری کے ابحاؤں میں باتیں کہی جاتی ہے تو پھر معافی مانگنا پڑتا ہے یہ استیتیاں بن رہی ہے جو ہے دھرین شاستری یعنی باگش اور بابا کے لیے اس بار وہ برا فسا ہے کیونکہ اس بار جو ہے کاروائی ہو سکتی ہے اور وہ گرفتار بھی ہو سکتا ہے